گروگرام میں جج کی پتنی اور بیٹے پر ہوئے حملے کے معاملے میں پولس نے آروپی مہیپال کی ماں کو حراست ملیا ہے ریواری کے کوسلی سے مہیپال کی ماں کو حراست ملیا گیا ہے مہیپال نے واردات کے بعد ماں کو فون کیا تھا اور اب پولس نے مہیپال کی ماں کو حراست ملیا ہے گروگرام میں جج کی پتنی اور بیٹے پر حملے کے معاملے میں آروپی مہیپال کی ماں کو پولس نے حراست ملیا ہے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ مہیپال نے واردات کو انجام دینے کے بعد اپنی ماں کو فون کیا تھا جس کی پتنی اور بیٹے پہ حملے کے آروپی مہیپال کی ماں کو پولس نے حراست پہ لیا ہے اور اس پورے معاملے میں ایس آئی ٹی بھی اپنی جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے خلال مہیپال چار دن کی پولس ریوانڈ پر ہے اور ریوانڈ کے دوران پولس اس سے پوچھتاچ کر رہی ہے وہیں اس بیچ پولس نے آروپی مہیپال کی ماں کو حراست میں لے لیا ہے مہیپال نے واردات کے بعد اپنی ماں کو فون کیا تھا جس کی پتنی اور بیٹے پر ہوئے حملے کا یہ معاملہ ہے اس معاملے میں پولس نے آروپی مہیپال کی ماں کو حراست میں لیا ہے ہمیں صحیح ہوگی اپنے بھائی کے گھر جانے میں مہیپال کے ماما کے گھر کوشلی میں آئی ہوئی تھی اور دیمار ہونے کی طرح سے وہ کئی دنوں سے انہیں کے پاس رہ رہی تھی اور روز گرگاوہ کے لیٹی ہسپیٹل میں ان کا اکچار بھی چل رہا تھا ہر تیسری دن انہیں ہسپیٹل میں دکھانے کے لیے لے جایا جاتا وہ ماما کر رہے تھے لیکن جب پولس پوچھتاچ کرنے کے لیے پوچھی ان کے پاس کیونکہ مہیپال نے جیسے ہی اس گھٹنا کو انجام دیا اس کے طرح بعد اس نے اپنی ماں کو فون لگایا تھا اب پولس بس یہی جانا چاہ رہے کہ فون پر کیا بید بات چیت ہوئی تھی لیکن سب سے بڑی بیڈمنا کی بات ہے کہ ایک دمار اور وہ بھی بزرگ مہیرہ اور اسے پوچھتاچ کیلئے اس پرکات سے جبران اپنے ساتھ لے جانا راست میں رچنا اور اسے پوچھتاچ کرنا اپنے آپ میں بہت بڑے سوالیں نشان سو دے جاتا ہے کہ پولس کی کارشانی پر بھی سوال جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں بلکل شیم بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ پوچھتاچ کر سکتے تھے گھر پہ پوچھتاچ کر سکتے تھے وہ پوچھتاچ کیلئے لے جا سکتے تھے لیکن حراست میں لینے کا کیا اوچتے بنتا ہے دیکھیں آپ کو بتانے چاہیں گے کہ جب پولس وہاں پر پہنچی تو اس سمیں بھی وہ جو مہیپال کی مدر تھی وہ سویون کی بیماری کی قرآن سے اٹھ نہیں پا رہی تھی اور ایسے میں انہوں نے سارے جو ڈاکمنٹس تھے ہسپیٹروں کی جہاں ہلاچ چل رہا تھا وہاں انہوں نے گوہار لگائی کہ انتہ ہلاچ چل رہا ہے یہ نہیں جا پائیں گے جو پوچھتاچ کرنی آج نہیں کیجئے ایک گھنٹہ لگ بھر پوچھتاچ کرنے کے بعد بھی کافی پریجنوں نے ہاتھ پیٹھ جوڑے لیکن پولس نہیں مانی اور حیراج صاحب نے اپنی جپسی میں بیٹھا کر اسے مرگاوہ لے گئی اور پوچھتاچ کرنے کے بھی ہے لیکن ان کے ماماں کا عارف ہے کہ پولس ان پر لگا تار دواب بنا رہی ہے آخر وہ کیوں لے کر گئے بے بیمار اور بزرگ محیلہ کو مہا پر اور جن لوگوں نے یہ کیا اس وقال کے کرمچاری انہوں کیا ہے ان پر نیچے کچھ سے کاروائی ضرور ہونی چاہیے شاید کو یہ آلہ دکاری اس ماملے میں بولنے کو تیار ہے کہ آخر کس طرح کا رویہ پولس کا ہے کیا اس طرح سے پوچھتاچ کی جاتی ہے بلکل دیکھیں لیکن جو محیلہ بیمار محیلہ تھی اور اسی پروسی گاؤں والے بھی سارے کٹے ہوئے پریجن بھی تھے وہاں پر اور محیلہ کی دو بھائی وہاں پر تھے جو صاحب طور پر یہ کہہ رہے کہ ان کی ایک نہیں سمی پولیس نے اور ضبراً اسے جسٹی میں بٹھا کر کوشلی سے برگاوان لے جایا گیا لیکن اتنی لمبی پوچھتاچ کے بعد بھی آبی تک اسے عراسل سکری نہیں کیا گیا ہے چلیے بہت شکریہ شام تمام جانکاری کے لیے